دنیا میں ہزاروں پرندوں کی ذاتیں موجود ہیں تاریخ نے بہت سارے پرندوں کے مادوم ہونے کو دیکھا ہے جس کی وجہ سے فطرت میں پرندوں کی عبادی کم ہوئی ہے جب ہم پرندوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ وہ بے ضرر اور چھوٹی مخلوق ہیں کبھی سوچا ہے کہ پرندے انسان کے لئے خطرناک ہیں کچھ پرندے ایسے ہیں جو انسانوں کے لئے محلق ثابت ہو سکتے ہیں دنیا کا سب سے محلق پرندہ انسانوں کو مار سکتا ہے یا اسے مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ پرندہ انسانوں کو اپنی طاقت جارہانہ نویت یا زہر سے مار سکتے ہیں یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ہنس اور شتر مرگ جیسے پرندے انسانوں کے لئے محلق ثابت ہو سکتے ہیں ہم ابھی بھی یقین رکھتے ہیں کہ پرندوں جیسے ہنس اور اسٹریلیا ای میک بھی صرف انسانوں کو ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ہمیں مار نہیں سکتے لیکن یہ مت بھولنا کہ وہ اوقات میں محلق بھی ثابت ہو سکتے ہیں تو دنیا میں سب سے پہلے دس محلق پرندے کون ہیں نمبر دس ریڈ ٹائیڈ ہاک شمالی امریکہ کا سب سے بڑا ہاک ہے ریاستہ ہائے متحدہ میں وہ چکن ہاک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ریڈ ٹائیڈ ہاک نوجوان جانور چھوٹے ریپٹائلز مرگیوں اور دوسرے چھوٹے جانوروں کو مارنے کے لئے اتنا طاقتور ہے سن دوہزار چودہ میں ایک خاندانی کتے کو ریڈ ٹائیڈ ہاک نے ہلاک کر دیا تھا جانور کے تیز اور خطرناک ناکن ہیں جو شکار کو شکار ہونے کے لئے استعمال ہوتے ہیں نمبر نو افریقی ولی اہد افریقی تاج والا اقاب دنیا کا سب سے بڑا اقاب ہے وہ بھی دنیا کا سب سے طاقتور اقاب میں سے ایک ہیں کراؤڈ ایگلز میں قابلیت رکھتی ہے کہ وہ ان کو کھانا کھلانے سے پہلے اپنے شکار کو مار ڈالے جنوبی افریقہ میں پائے جاتا ہے افریقی تاجدار اقابوں نے بچھڑوں اور بندروں کے قتل کے متعدد اطلاعات محصول کی شکار اکثر تیز چلنے گہرے زخموں یا دم گھٹنے کی وجہ سے مارا جاتا ہے نمبر آٹھ ہارپی ایگلز کراؤڈ ایگلز کی طرح ہارپی ایگلز بھی دنیا کے طاقتور اور سب سے بڑے اقاب میں شامل ہیں ان کی چونچ اقابوں میں سب سے محلک ہے یہاں تک کہ پینثر اور چیتا بھی ان سے دور رہتے ہیں ہارپی ایگلز کبھی کبھی حملہ کرنے کے لئے جاریہانہ ہو سکتے ہیں انہیں بعض اوقات امریکی ہارپی ایگل بھی کہا جاتا ہے یہ پرندے امریکہ میں پائے جاتے ہیں طاقتور ریپٹائلز بندر جاگوار اور دوسرے چھوٹے جانداروں کو آسانی سے مار سکتے ہیں نمبر ساتھ اسٹریلیا ای میکپی اسٹریلیا ای میکپی اسٹریلیا کے سب سے خطرناک مخلوق ہے اسٹریلیا ای میکپی اسٹریلیا میں سائیکلسٹوں پر حملہ کرنے کے لئے جانے جاتی ہیں وہ ہمیشہ غیر محفوظ گوشت کی تلاش میں رہتے ہیں بعض اوقات انسانوں پر جھومتے ہوئے جادوں کے ایک گروہ ممکن طور پر ایک محلک حملہ ہو سکتا ہے نمبر چھے سوان یہ پیارہ پرندہ انتہائی خطرناک اور جاریہانہ ہو سکتا ہے اگر آپ ندی میں ہنس گھونسلہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ہنس والدہ انتہائی جاریہانہ ہو سکتی ہے اور تیزی سے اپنے پروں کو لہ لہاتی ہیں بچوں اور بزرگ افراد میں بہت ہی کم ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کے ہڈیاں ہنس کے ہمرے سے ٹوٹ گئی ہوں یقینی طور پر ہنس کا ایک گروپ کافی خطرناک اور محلک ہو سکتا ہے عام طور پر ہنس ایک دفاعی جانور ہے اور اگر آپ ان کو دھمکی دیتے ہیں تو یہ ناغوار ہو جاتے ہیں نمبر پانچ پیٹھوئی پیٹھوئی کے پانک اور جلد میں ٹاکسک گروپ کے طاقتور نیورو ٹاکسک الکلائیڈ ہوتے ہیں پرندوں کی یہ خصوصیت اس مقصد کو سامپوں یا انسانوں کے خلاف دفاعی طریقہ کار کے طور پر کام آتی ہے ان پرندوں کو کھانا پکانے اور کھانے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا پرندے شاید زہریلا کیمیکل خود تیار نہیں کرتے زہریلا زیادہ تر امکان برنگے جینز کو ریسن سے آتا ہے نمبر چار فالکان فالکان غیرمہ ملی شکاری اور چوہا جانور چھوٹے جانوروں اور یہاں تک کے انسانوں کے لئے محلک ہیں فالکان انسانوں کے ریڑ کی ہڈی کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جب وہ اپنے شکار کے راستے پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ انسانوں کے آنکھوں پر بھی حملہ کر سکتے ہیں انٹارک ٹیکہ کے علاوہ وہ تمام بریازموں پر فالکان موجود ہیں فالکان تیزی سے ذہین اور اس کی متاثرین کے لئے ظالم آنا ہے وہ خطرناک حد تک تیز چونچوں کے لئے بھی جانے جاتے ہیں پیرا گرائن فالکان تین سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کر سکتے ہیں اور انہیں زمین پر تیز رفتار حرکت پذیر مخلوق بنا سکتے ہیں ان کی شکار کی مہارت امدہ بصیرت اور حیرت انگیز رفتار انہیں سیارے کے خطرناک جانوروں میں سب سے ایک بنا دیتی ہے نمبر تین شرک ٹروش ایک چھوٹا سا پرندہ اور فطرت کا زہریلہ ہے وہ انسانوں اور دوسرے جانوروں کے لئے محلے ترین پرندوں میں سے ایک ہے اس پرندے کو روف شریعت تھروش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ پرندے اسٹریلیا انڈونیشیا اور پاپوہ کی کچھ حصوں میں پائی جاتے ہیں ان پرندوں کے زہر سے متعلق تحقیق میں پتا چلا ہے کہ ان پرندوں میں موجود ٹوکسن بی ٹی ایکس ایکس کے نشانات بھی پائی جاتے ہیں یہ ٹوکسن دل کے پٹھوں اور آسابی نظام پر سنگین اثرات مرتب کر سکتے ہیں نمبر دو شتر مرگ شتر مرگ دنیا میں پرندوں میں پائی جانے والے سب سے بڑے پرندے ہیں یہ پرندے کبھی کبھی محلک اور خوفناک بھی ہو سکتے ہیں زبردستر لڈائی کرنے والے شکاری اتنے طاقتور ہیں کہ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن شیروں کو بھی مار ڈالیں آسٹریچس عظیم رنر ہیں اور ٹانگیں مضبوط ہیں جب کسی شخص پر حملہ کرتے ہیں تو شتر مرگ اپنے لمبے لمبے پنجوں سے لیس اپنے طاقتور پیروں سے سلیشنگ لاتیں پیش کرتے رہتے ہیں نمبر ون کاسوری سودرن کاسوری دنیا کا سب سے خطرناک پرندہ ہے جو اپنی طاقتور لاتوں کے لیے جانا جاتا ہے یہ پرندے انسانوں اور گھریلوں جانوروں کو اپنی جاریحانہ لاتوں سے مارنے کے لیے کافی جان لے واہ ہیں اگر آپ ان جانوروں کو قریب دیکھیں تو آپ کو ڈائنس آر سے قابلیت مل سکتی ہے کنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں کاسوری کو دنیا کے خطرناک ترین پرندوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے یہ جانور نیا گیانہ انڈونیشیا قریبی جزیروں اور شمال مشرق اسٹریلیا کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں کاسوری چھ ایش 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 فٹ لمبا تک بھر سکتا ہے اور اس کا بزن اٹھاون ایش 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 کلو گرام تک ہو سکتا ہے وہ طاقتور اور تیز ناکنوں کے لیے جانے جاتے ہیں جو بازوں کو توڑ سکتے ہیں یا آسانی کے ساتھ پیٹ کھوز سکتے ہیں کاسوری نے کامی لوگوں کو ہلاک کرنے کے متعدد ریکارڈ قائم کر رکھے ہیں